بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا لائی بیٹ سہبی کازمی شو یوٹیوب پر ناظرین اس وقت میرے ساتھ شیر افضل مروت آپ کو پتہ ہے عمران خان کے وکیل ہیں کل توشہ خانہ کیس میں پیش بھی ہو رہے ہیں جس میں عمران خان کو ذاتی طور پر بلائیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت سارے کیسز میں پیش ہوئے ایک انتہائی دلیر بہادر آدمی جس نے اپنے بچے آپ کو پتہ ہے پاکستان سے صرف اس وقت سے بہت ہے کہ وہ کھل کر یہ فستائیت اور ظلم کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ لڑ سکے قانونی لڑائی بھی لڑا ہے اور گراؤن پر بھی پی ٹی آئی کا سب سے پہلا جلسہ جو ہوا لکی مروت میں وہ اس شخص نے کیا اور وہاں پر ایک دنیا اکٹھی کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ ڈر اور خوف صرف آپ کے دماغ میں ہے جب ڈر اور خوف دستک دیتا ہے جرت اٹھ کے باہر دیکھتی ہے تو باہر کچھ نہیں ملتا اس شخص نے یہ ثابت کر کے دکھایا اس کے علاوہ آپ کو جو پہلے میں کچھ خبریں بتا دوں جو بھی گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے آج وہاں تین بجے ووٹنگ تھی آپ کو پتہ ہے وزیراعلا جو کہ گلگت بلتستان کے خالق حرشی صاحب انہیں ناہل کیا گیا اس کے بعد وہاں پر ووٹنگ پروسس تھا تین بجے لیکن جو فارورڈ بلا کے آٹھ وہ اراکین جن کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا ڈالر اور یورو چل رہے ہیں اس وقت وہ تمام لوگ ان کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے گجر صاحب نے یہ حاجی گبر صاحب انہوں نے بات کی کہ میں بیمار ہوں اور اس کے بعد پولیس آئی حکم امتنا شروع ہوا اسیمبلی پر تالہ مارا گیا اور وہاں پر اراکین کو جو کہ دو تہائی اکثریت رکھتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا اور سنسٹیوٹی کے لحاظ سے سیکیورٹی کے پوائنٹ ایوی سے گلگت بلتستان کا یہ علاقہ انتہائی آپ کو پتہ ہے سنسٹیوٹیو علاقہ ہے اس کے دوسری طرف آرٹیکل تری سیونٹی لگا ہوا ہے جمہو کشمیر پر جہاں پاکستان میں پوری دنیا میں ہم لوگ چیختے چلاتے رہے آج یہاں اسیمبلی کو سیل کیا گیا میمبران کو اندر نہیں آنے دیا گیا پولیس نے وہاں گھیرا ڈال لیا یہ بلکل فستائیت کا وہ لیول ہے اور آج ہے تاریخ پانچ جولائی پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جرنل زیاء الحق صاحب اسی طرح آپ کو پتہ ہے مرشلہ کے دور میں آئے تھے نوے دن کا وضو کر کے انہوں نے خطاب کیا تھا اور وہ نوے دن ختم ہوئے پھر جا کے انیس سو پیاسی میں آپ کو اٹھاسی میں زوری ستنہ کاس انیس سو اٹھاسی میں جب وہ جہاز میں آپ کو پتہ ہے عام کی پیٹی اور وہ سارا اب اگر یہ جس طرح حالات جا رہے ہیں ان سے گلگت بلتستان جو کہ دو تہائی ایک سریعت رکھتا ہے ایک سنسٹیو علاقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں پر تحریک انصاف کو صرف کچلنے کے لیے اور اس پر پچھلے وی لاغ میں میں پوری تفصیل بتا چکا ہوں کہ کیوں اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کس جگہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ خیبر پختون خواہ میں اور سب سے زیادہ انہیں پتا ہے کہ وہاں یہ راستہ بنایا جا رہا ہے پرویز خٹک کے لیے جس کو اس وقت کمپنی اپنا نمائندہ ماں سمجھ رہی ہے جو دو گھنٹے کی میٹنگ میں کمپنی کے سامنے ناصر بیٹھ گیا بلکہ لیٹ گیا لیکن وہاں پر شہر افضل مروض جیسے لوگ بھی ہیں اور وہاں پر شہریار افریدی جیسے لوگ بھی ہیں جن کی وفا کی مثال جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھے گی وہ سامنے ضرور رہے گی عمران حلقل توشہ خانہ کا کیس بھی ہے آپ کو پتا ہے ذاتی حیثیت میں بلایت ہے میں نے آپ کو پچھلے بی لوگ میں بتایا تھا کہ جو جاج آمیر فاروق صاحب ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اس اپیل کو ٹرائل کورٹ میں بھیجتے ہیں پھر وہاں سے وہ دوبارہ آتی ہے اب یہ کیس اس میں اتنی جان نہیں ہے توشہ خانہ کا کیس آپ کو پتا ہے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن شہر افضل مروض زائرہ وکیل ان کے یہ زیادہ تفصیل سے بتائیں گے اور خیبر پختون خواہ میں اور پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے لوگوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ مایوس نظر آتے ہیں جی گلگت پلدستان میں جس طرح ہوا کراچی میں ہوا اس سے پہلے ایک سیٹ کا معاملہ ہوا تو یہ لوگ امیدوار کھلیں گے امران خان صاحب اور دو سو پینتی سیٹیں جیت کے اس میں سے ساٹھ امیدوار اغواہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر سیملی کو تالہ لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ٹونٹی ٹونٹی کا میچ نہیں یہ ٹیسٹ میچ ہے اور یہ آساب کی جنگ ہے یہ ڈر اور خوف کی جنگ ہے یہ آپ کے اندر کی جنگ ہے یہ معاملات قوموں کی زندگی میں اتنی جلدی احل نہیں ہوتے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں جس قوم کو بھی آزادی ملی آپ کو تو صرف پندرہ مہینے ہوئے بھی قوموں نے یہاں دس دس سال سٹرگل کی ہے تب جا کے وہ حقیقی آزادی تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ابھی کھیل جو وہ کافی باقی ہے لیکن شیرفضل مروت میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتا ہے بڑے مسروف آدمی ہیں وہاں پہ ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے بہت سارے کیسز میں عمران خان کے بھی پریزنٹ ہو رہے ہیں پھر ان کے اپنے آپ کو بتا ہے کیسزیں پھر پارٹی کو چلا بہت سارے معاملات ہیں لیکن ان کی بڑی مہربانی کو انہیں اٹھان دیں شیرفضل صاحب سے ایک چھوٹی سی بڑے کے بعد بات کرتے ہیں میرے ساتھ رکھیں جائے سب سے پہلے شیرفضل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اسروف آدمی ہے سب سے پہلے یہ بتائیں ابھی آپ نے ایک جلسہ کیا لکی مروت میں اور بہت بڑی تعداد میں عوام آئی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو وائرل بھی ہوئی اور ہم لوگوں نے بھی اسے بات کی تو یہ اتنا حوصلہ آپ جو لے آئے اس ایسے دور میں کہ لوگ نام لینے سے ڈر رہے ہیں آپ کو پہلے تو یہ بتائیں گے ڈر نہیں لگتا اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو پتا تھا کہ لوگ آ جائیں گی بھگریاں سبھی آپ کا دیکھیں ڈر تو کافی عرصے سے ہمارے علاقے سے ختم ہو چکا ہے اتنی تکلیفیں ہم لوگوں گزر چکی ہیں کہ اب ڈر جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ہم نے بہت سفر کیا اس واران ٹیررزم ہے تو اس ان تکلیفوں نے ہمیں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اب جو ہیں زندگی کی کیر کرنا یا اپنی جان کا خوف جو ہیں اس کے بارے میں یعنی فکر مند ہونا یہ اب کب کا ہم چھوڑ چکے ہیں وہ خود ایسے ایک طبقے سے ہیں ایک ایسا قبیلہ ہے جو قانون کی اکمرانی پہ یقین رکھتا ہے اور وقالہ کو علم ہوتا ہے کہ کون سے شخص کسی تانے دار یا کسی ادارے کے سربراہ یا کسی عدالت کے کیا اختیارات ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ہماری جیند میں شامل ہو جاتا ہے ایکسپیرینس ہو جائے تو لہٰذا اور ساری ساری عمر جو ہیں یہی دیشتگردی کی کیسز کیے ہیں آہ کرمینل کیسز کیے ہیں مرڈر کیے ہیں تو ساری عمر زندگی کرمینل کے ساتھ واسطہ پڑا تو یہ آہ پریکٹس کیلئے بھی ضروری ہیں کوئی ڈرپوک وکیل جو ہیں آہ وہ ایسی پریکٹس بھی نہیں کر سکتا ہے تو وہرحال یہ توام عوامل مل کے آہ جو ڈر ہیں خوف ہیں وہ ہماری آہ ذہن سے ہماری نرو سے اس چیز کو ریموڈ کر دیتا ہے بہترین اچھا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی اس وقت خیبر پختون خواہ میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے روزانہ گرفتاری روزانہ چھاپے کبھی بندے نہیں ملتے تو جھنڈے اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں اب آنے والے دنوں میں خاص طور پر جب الیکشن کی فضاء بنانے کی کوشش کی جائے گی تو خیبر پختون خواہ عمران خان کے لئے ایک ہرول دستے کا کردار ادا کر ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داریاں تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اسے کیسے دیکھتے ہیں خیبر پختون خواہ کی جہاں تک بہیں میرا خیال ہے کہ وہاں اتنی فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پختون جو ہیں وہ ان چیزوں کو بگت سکتے ہیں اور آپ کو یعنی میں بتا دوں کہ جب یہ فلیگ ہسٹنگ جب یہ کمپین شروع ہوئی جنڈے لگانے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے اتنا ڈر اور خوف دیکھ لیا یہ نو مئی سے لے کر ابھی تک کہ اب وہ ڈر جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ بیمانی ہوتا جا رہا ہے لوگ ریکور کر گئے ہیں ان شاک سے اور میرا خیال یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کے جو پشتون ہیں غیور لوگ ہیں اور وہ اب اس چیز کو ریالائز کر گئے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہیں وہ ہمیں ڈھرانا تھا آپ کو میں بتا دوں ابھی یہ جنڈے لگائے ہیں ان جنڈوں کے پیچھے پورے ایسے چوز لگے ہوئے ہیں کے پی میں اور لوگوں کو خصوصاً پی ٹی آئی کے عدداران کو دھمکیاں دے رہے ہیں بلا رہے ہیں کہ جی جنڈے اٹھائیں یعنی کہ آہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ آہ ریکور کر رہے ہیں اور لوگ انلائٹن ہو رہے ہیں یہ پراسس ہم روک سکیں ہیں تو لہٰذا مجھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خیبر پاپسن خواہ کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے دوران ڈر جائیں گے اور پھر الیکشن میں آپ کو بتا دوں جو بھی کنڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا ہوتا ہے وہ کنڈیڈیٹ کے پیچھے پورے قبیلے ہوتے ہیں بلکل اور لہٰذا الیکشن کے دنوں میں کوئی بھی آہ مخالف فریق یا سرکاری ادارے اگر اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنی کی کوشش کریں گے آپ کو پتا ہوتا ہے کمپین کے وقت پوری دنیا امڈ آئی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ ناممکن ہوگا کہ کنڈیڈیٹس کو ساک کیا جا سکے بالخصوص خیبر پاپسن خواہ میں مجھے یقین ہے کہ خیبر پاپسن خواہ جو ہیں یہ آنے والے جمعے کو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ خیبر پاپسن خواہ خان کی کال پہ کس طرح رسپانڈ کر رہے ہیں جی اچھا آپ شریار افریدی کے بھی وکیل ہیں اور آہ بلا شبہ پختون غیور ہے پیسے تو پاکستانی جو غیرت مند قوم ہے لیکن پختون قوم کا ایک اپنا ہی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے ریزلینس ہے ان کے اندر جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں جو پریشانیاں اٹھائیں چاہے وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہو جس طرح بھی ہو پختون قوم کا ہمیشہ خون جو ہے سب سے زیادہ بہا ہے پاکستان میں اس لیے آپ لوگ بہت ٹاف ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور آپ غیور قوم ہیں لیکن جہاں شریار افریدی کھڑا ہے اس وقت اور شریار افریدی کے آپ تو تھوڑا سا حالات بتا دے کہ آپ اس کے وکیل ہیں اور دوسرا ساتھ ایک پتھان پرویس خٹک بھی ہے تو یہ کیسے لوگ ہیں آپ کے درمیان میں آگئے دیکھیں آہ پرویس خٹک صاحب دوہزار بارہ میں آئے پی ٹی آئی میں اور دوہزار تیرہ میں خان صاحب نے اس کو وہی ریالہ بنا دیا جبکہ میرے خیال میں یہ حق اسدکیسر صاحب کا بنتا تھا اسدکیسر صاحب بہت ہی شریف اور نفیس آدمی ہے انہوں نے خان کے فیصلے کے آگے سرنگو کیا اس کے بعد جو ہے آہ پرویس خٹک صاحب نے پانچ سال بطور وزیر علیہ کے پی میں رول کیا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں الیکٹ ہوئے وزیر دفاع بنے ان کے خاندان کے چار چار پانچ پانچ لوگ جو تھے بی ایک وقت ایمینیز خواتین ایمینیز ہوتے تھی میر ہوتے تھے اور یہ ساری سارا یہ پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم یوز کر رہے تھے تو پرویس خٹک جو ہیں وہ ان آلات میں جب یہ ڈے گیا اور اس نے پریس کانفرنس کر دی تو میرا خیال ہے کہ جو احسانات پی ٹی آئی کے تھے خان کے تھے ان پہ کوئی غیرتمن پرشتون جو ہیں وہ ان احسانات کا بدلہ اس طرح نہیں چکا سکتا ہے کہ اب وہ نو مئی میں اس کو ان واقعات کے پیچھے خان کی کوئی سادس جو ہیں اب نظر آ رہی ہے ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بہت مجبور ہو جاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں خدا حافظ لیکن زندگی بر ایک احترام کا تعلق ہمارا رہتا ہے اصد پرویس خٹک طرف سے کوئی یہ ہمیں توقع نہیں تھی کہ اب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مخاصمت پہ اترائے گا یہ جو کر رہے ہیں اور آج کل کے پی میں ان کو بڑی سپورٹ حاصل ہیں اس کو پی ٹی آئی کے متبادل کے طور پہ متعرف کرایا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی میں چونکہ اس نے کافی عرصہ گزارا ہے ان کو پتہ ہیں کس کی کیا کمزوری ہیں میں آپ کو بتا دوں آج کل جو فیستائیت کے پی میں شروع ہیں وہ ساری فیستائیت کا مقصد یہ ہے کہ پرویس خٹک صاحب کو جو ہیں مستفید کرایا جا سکے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہیں آہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں تو یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پرویس خٹک صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے آہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے کوڈ آف ایتکس کی وجہ سے آہ کسی آہ کی پرداداری کرتے ہیں تو لہٰذا آہ پرویس خٹک صاحب جو ہیں آہ انہوں نے جو کیا آہ بیسیت پرشتون ہمارے ایتکس یہ نہیں ہے کہ اپنے موسن پہ ہم وار کریں بالکل اور جہاں تک آپ نے شہریار افریدی کی بات کی مردے وفا شہریار افریدی مردے وفا اس وقت جیہاں شہریار افریدی جو ہیں وہ اور اس کا پورا خاندان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو عبرت کا مثال بنایا جا سکے لیکن شہریار افریدی ڈٹا ہوا ہے اور میں اس کی جورت کو اور بالخصوص آپ یقین کریں اس کے جو بچے ہیں ان کی جورت کو میں سلام کرتا ہوں کیونکہ شہریار تو ڈٹا ہوا ہے لیکن جو اس کے یہ نابالک بچے ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر جو اس خاندان پہ گدری اس کی خاتون خانہ جو کے بڑی ایک پریزگار خاتون ہیں اور پردادار خاتون ہیں ان کو انہوں نے پہلے اقواہ کیا اس کے بعد دوسری دفعہ جو ہیں اس کے گھر پہ اس وقت ریٹ گئے جب تمام عدالت میں انہوں نے بیان دیئے کہ یہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے اور یہ بیچاری جو ہیں جب گھر کے فرنٹ گیٹ پہ ان لوگوں نے یہ الگار کی تو یہ پیچھلے گیٹ سے بچوں سمیت نکلی اور یہ راستوں میں دوڑتی ہوئی بچوں کے ساتھ باغ رہی تھی کہ اس دوران انہوں نے مجھے کال کیا تو میں نے کہا نزدیکی پوائنٹ کہاں ہیں تو انہوں نے اس بیکری کا بتایا تو میں نے کہا بیکری میں پہنچ جائیں جب میں جی تو یہ اس خاتون نے اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی ان کے سہمی وہی شہریں مجھے ابھی بھی یاد ہے اور ان کی ان کی جو سانسیں ٹوٹی ہوئی تھی جو پسینہ تھا ان کے شہروں پہ آیا ہوا تھا یہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں اور یہ پورے پاکستان کے بچے ہیں اس طرح تو سلوک جو ہیں وہ تو یزید نے بھی روانہ نہیں کیا تھا تو یہ خاندان اتنی تکلیفیں جو ہیں سے گیا ہیں لیکن یہ خان کے ساتھ جٹی ہوئے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کیلئے دل میں قدر پیدا ہو جاتی ہے بے شک پاکستان میں جب بھی وفاداروں کی تاریخ لکھی جائے گی ان لوگوں کا نام جو ہوگا سر فرست ہوگا اس میں کوئی شک نہیں پاکستانی عوام ان کی قربانیاں نہیں بھولیں گی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ واقعی جو تکلیفیں اور پرشانیاں اٹھا رہے ہیں ایک نظریہ پر ایک سیاست پر ایک پاکستان پر اچھا مروت میں یہ بتائیں کہ ابھی جو جی بی میں گلگت گلگتستان میں آپ نے دیکھا جو وزیراعلا وہاں کھڑا تھا اور بہت سے کہہ رہے ہیں کہ جو روپوش ہمارے آپ کے خیبر پختونخواہ کے پی ٹی آئی کے رہنمائے وہ گلگت میں بھی موجود ہیں پھر وہاں سے گلگت سے آپ کو بتا ہے بڑا سینسٹیو علاقہ ہے اس کے ساتھ اس طرف جو ہے وہ دوسرا ہندوستان کا جمعہ کشمیر ہے ایسے علاقے میں اس طرح کی حرکت کرنے سے جس طرح موجودہ حکومت کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی رسک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ کس طرف جائے گا دیکھیں وزیراعظم ازاد کشمیر کو جس طریقے سے پارخ کر آیا گیا پھر جو ہیں اس کے بعد گلگت میں یہ ان دو جگہ پہ جو ہیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی کوئی اور طریقہ نہیں تھا یہ جو ہیں ڈائریکلی ایم پی ایم پیز کو جو ہیں یا ممران پارلیمنٹ تھے صوبائی اسمبلی کے یا جو لیجسلیٹیو اسمبلی ازاد کشمیر کی ان کو توڑ نہیں سکے تو انہوں نے یہ طریقہ استعمال کیا اور پاکستان میں ایسے جسٹس منہیروں کی بہت ہی لمبی تاریخ ہیں ہمارا جو نظامی انصاف ہے پاکستان کی حد تک تو میرا خیال ہے کہ بہت بہتر ہیں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں گلگت بلتستان کے ساتھ وہاں پہ تو کوئی کانسٹیٹیوش رپورٹ ہی نہیں ہے اسی طرح ازاد کشمیر پاکستان کا ہم کہہ رہے ہیں بہتر ہے تو پھر گلگت میں کیا حال ہوتا ہوگا میں تو یہ سوچ کہ ایران ہو رہا ہوں پاکستان میں تو نظامی انصاف ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بدرجہ بہتر ہیں اچھا کشمیر جو ہیں وہ چونکہ پاکستان کے آئین کے تحت اس کی اپنی ایک جدہ گانہ اسیت ہیں اور یہی آل گلگت بلتستان کا ہیں تو یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کے تابعے نہیں ہے اگر کاش یہ لوگ اپنی اپنی جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو رکھتے تو وہاں پہ بہت اچھی ترقی ہو سکتی تھی یہ دونوں میں اسی تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے عدالتی جسٹس مونیروں کو استعمال کیا اور انہوں نے جو ہیں اس بے توقع اس طرح کے فیصلے دیئے اور یہ چیزیں آج کل ان اداروں سے کوئی غیر متوقع نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب تو کوئی چیز ہمیں انہونی نظر ہی نہیں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں اعمالات میں یا آج سے کوئی دو تین ماہ پہلے انہونیاں تھی تصور بھی نہیں ہو سکتا ہم نے تیس سال میں وقالت میں یا اپنی عملی زندگی میں اس طرح کا دور نہ دیکھا تھا نہ تصور کیا تھا ہم تو جب نینٹین نینٹی نائن میں مشرف نے جو ہیں مارشلہ نافذ کی تو اپنے دل کو یہ تصلیہ دیتے تھے کہ چلے جی وہ تو نینٹی نائن تھا لیکن اب تیس میں پاکستان کے ساتھ اور یہ آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک یا مملکت خداداد پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی رسک بنتے ہیں یا لوگوں کے آہ بلوطنی پہ تازیانے پڑتے ہیں یا کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں ایسی الیکٹڈ حکومتوں کے گھرانے سے وہاں کے عوام جو ہیں ان کی آہ جو لائیلٹی ہیں ان کی لائیلٹی ہونے کا خطشہ ہے نفرت دیکھنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر وہ رہا ہے نہ کسی کو معیشت کی پرواہ ہے بس ایک چیز میں لگے ہوئے ہیں سارے ملکے کہ کسی طرح بھی ہو ہم نے پی ٹی آئی کو گرانا ہے خان کو جو ہیں ہم نے عوام کی نظروں سے اگر ممکن ہو نہیں تو زبردستی جبر کے ذریعے ہم نے پی ٹی آئی کا وجود جو ہیں وہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ دیکھیں ایک بات میں آپ کے توسط سے پوری قوم کو بتا دوں ہماری قوم اگر قوم ہیں اور ہم پاکستان پاکستانی ہے تو اقوام پہ برے دن برے ایام آتے ہیں اور ان برے ایام میں تہر جانے والے ان کے آگے ڈٹ جانے والی لوگ جو ہوتے ہیں وہ قوم کو اقوام کو یا قوم کو جنم دیتے ہیں کبھی نہیں آیا تھا ایسا وقت پاکستانیوں پہ لہٰذا آج کا وقت اس چیز کا تقاضی کرتا ہے کہ پاکستانی اپنے ذہنوں سے اپنے وجود سے ڈر اور خوف کی قیفیت کو کرچ دے باہر نکال دے اور اس موقع پر پی ٹی آئی کے ساتھ رول آف لا کے ساتھ سپریمیسی آف کانسٹیوشن کے ساتھ کڑے ہو جائے اگر اس دفعہ بھی قوم ہار گئی جورت نہ کر سکی اور پاکستانی جو ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے آہ دب گئے میں آپ کو بتا دوں خان صاحب عمر ہے کہ اس اسے میں اکتر سال ہونے کے باوجود ہر دوسرے دن اسلام آباد آ رہا ہے جو تکلیفیں یہ اٹھا رہا ہے جو ذہنی انہوں نے پریشانیاں ان کے خاتون خانہ پہ انہوں نے مقدمات دائر کیے ہوئے ہیں ایک دن ان کو آرام سے بیٹنا نصیب نہیں ہوتا ہے اس کی پارٹی توڑی جا رہی ہیں اور ہر جگہ سے کوشش کی جا رہی ہیں کہ خان کو پیتازیانے لگائے جائے اکتر سال کی اس کو بڑی افر ہوئی کہ جی آپ چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں کیا فائدہ ہیں جو شخص حوکت خانم اور نمل اور القادر انیورسٹی جس نے قوم کو دیئے ہیں جس کا اپنا کوئی احساسہ نہیں ہے اور جو اس ملک کیلئے لگا ہوا ہے اور یہ شخص اکتر سال میں بھی آج جس جورت اور بادری کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے کیا قوم نہیں کری ہو سکتی اپنی کے لیے یہ تو قوم کیلئے کڑا ہے یہ تو کیوں قوم کیلئے ہو سکتی ہے اور یہ جو ڈر ہیں ہمیں کیوں نہیں ہے ہمیں اس قوم کا کہہ جا رہا ہے کہ قوم کو چاہیے کہ بالکل پینکے اس ڈر خوف کی قیفیت کو کتنا یہ کر لیں گے دس دن بیس دن پچیس دن ایک مہینہ دو مہینے جیلوں میں ڈال لیں گے ماریں گے پلٹیں گے یا زیادہ زیادہ کچھ لوگوں کو مار دیں گے لیکن پچیس کروڑا عوام کو تو آزادی نصیب ہوگی تو لہٰذا یہ کر لے یہ پاکستانی قوم دوبارہ کبھی نہیں آئے گا جو قومیں پورے اوقات میں کڑی نہیں ہوتی ہیں اور ڈے جاتی ہیں لیٹ جاتی ہیں اسبیت کے سامنے ظلم اور جبر کے سامنے وہ قومیں نہیں ہوتی ہیں یہ حجوم ہوتے ہیں ہی کٹ ہوتے ہیں اور میں پھر ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس فخر کرنے کیلئے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کبھی بھی ہم اپنے اخلاف کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ پاکستانی قوم کبھی ظلم جبر کے سامنے سیسا پیلائی ہوئی دیوار بنی تھی بلکل درست آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے اور بلکل آپ سے ملتی جلتی سوچ بہت سے اس وقت قوم کھڑی ہے اب اس وقت قوم کا امتحان ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بنگلہ دیش نے کیا آج پانچ جولائی آپ کو پتہ ہے مارشلہ کی آج سالگیرہ بھی ہے انیس سو ستتر میں زیولاک نے اسی طرح آپ کو پتہ ہے منتخب حکومت اتار کے ظلمکارلی بھٹو کو اتارا تھا اور اس کے بعد آج دیکھ لیں آج وہی پانچ جولائی دوہزار تیس کو تاریخ دور آ رہی ہے اچھا یہ بتائیں اگر آپ کل تو پیسے ویسے ایک سوال میرا توشہ خانہ سے کے سلسلے میں جو آپ کو پتہ ہے کل عمران خان کو ذاتی حیثیت میں جو بلائیا گیا ہے آپ ان کے وکیل بھی ہیں ابھی ہیں بہت سارے کیسز میں شاید توشہ خانہ کے جو کیس میں کل اس پہ آپ کی کیا رہا ہے کیا کرنا چاہا رہا ہے کیونکہ کل تو ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح عمران خان کے سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں سولہ کیسز تھے یہ توشہ خانہ والا معاملہ آپ کدھر جائے گا دیکھیں توشہ خانہ کیس میں میں خان صاحب کا وکیل ہوں اور میں کل خان صاحب کی بیاف پہ عدالت میں پیش ہوں گا کیونکہ یہ جو ریفرنس ہیں یہ نان کاغنیتبل افینسز میں ہیں تو لہٰذا نان کاغنیتبل افینسز میں جس کو ملتم یا الزام علیہ کہا جاتا ہے اس کی طلبی یا ذاتی آدری جو ہیں وہ آہ ضروری نہیں ہوتی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آج کل کے آلات ہیں جو سیکیورٹی رسک ہیں پھر یہ ہیرنگ کل ایفیٹ میں ہو رہی ہے ہائی کورٹ نے قرار دیا ہوا ہے کہ ایفیٹ میں سیکیورٹی رسک کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں آہ وہ وہاں پیش نہ ہو بلکہ عموماً عدالتیں جوڈیش کمپلیکس میں لگائی جاتی ہے تو لہذا کل میں پیش ہوں گا اور آہ جو جج صاحب ہیں فاضل جج صاحب ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ آہ اس میں ہمیں آہ اگلی تاریخ دیں اور انشاءاللہ یہ جو طلب ہوا ہے یہ کوئی اتنی کنسرنٹ کی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کوئی پریشان ہونا چاہیے بلکہ صحیح اچھا ایک بڑا اہم سوال آہ مروت بھئی کہ اگر جس طرح خیبر پختون خواہ میں تو سب کو پتا ہے کہ خان نے کلین سویپ کرنا ہے چاہے وہ کسی کھمے کو بھی ٹکٹ دے دے اسی طرح پاکستان میں بھی یہی سوچویشن ہے لیکن اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں دو سو پچیس کی اکثریت لے آتے ہیں اور آپ کے یہ ساٹھ ستر امیدوار اغوا کر کے اسمبلی میں تالہ لگا دیتے ہیں جس طرح بھی گلگت بلکستان میں ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا لائے امال ہوگا کیا یہ ایک لڑائی ہے جو چلتی رہے گی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ اس کا حل کیا ہے ہمارے ہوا ہیں وہ ساری ملٹری کوٹس کے بیانیے کی وجہ سے ہیں یہ ڈرائیا جا رہا ہے کہ جی لوگوں کے ٹرائل ہوں گے ملٹری کوٹ میں یعنی کوٹ مارشل میں یہ مسئلہ سپریم کوٹہ فاکستان میں زیر سمات ہے آئین کے آرٹیکل آرٹ کے وساطت سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی سی ویلینز کے ٹرائل جو ہیں وہ کوٹ مارشل کرائیں اگر یہ قانون ممکن تھا تو اکیس وی آئینی ترمیم میں یہ آرٹیکل آرٹ کے اپریشن کو سسپینڈ نہ کرتے اگر اکیس وی آئینی ترمیم اس لیے ضروری تھی کہ ملٹری کوٹ جو ہیں اس ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے اور چونکہ اکیس وی آئینی ترمیم سنسٹ کلاس کی وجہ سے دو سال بعد ختم ہو گئی تھی وہ عدالتیں تو لہٰذا آج کون جی ترمیم کر لیے انہوں نے آئینی جس کے تحت یہ بتا رہے ہیں کہ آہ ملٹری کوٹ جو ہیں وہ یہ ٹرائل کر سکتے ہیں میں آپ کو ارز کرتوں سپریم کوٹ آف پاکستان کو ڈیوائٹ کیا گیا ہے ہر طرف سے یہ الغار ہیں تو سپریم کوٹ آف پاکستان کو کمزور کرنی کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہیں سپریم کوٹ آف پاکستان جو جیس سیبان ڈینچ میں شامل ہیں یہ مسئلہ جو ہیں وہ عمر کی اس حصے میں جب سال ڈیڑھ یا مہینوں بعد بہت سارے جج سیبان ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کے سامنے حاکیمیت قانون کی حاکیمیت کا ایشو ہے عوام کے حقوق کے تحفظ کا ایشو ہے یہ جج سیبان یا یہ سپریم کوٹ آف پاکستان بلیادی مجموعی بھی کتیاں کوئی مجھے یہ فیر نہیں ہے کہ یہ آہ پاکستان کے آئین کی انٹرپٹیشن کرتے ہوئے ملٹری کوٹس کے ٹرائل کو جو ہیں آہ ان کو جسٹیفائی قرار دے جس دن سپریم کوٹ فیصلہ دے اور ان کوٹس کے یا جو یہ پراسس ہے اس کو وائیڈ ڈیکلیئر کر دے گی تو یہ سارے گوبارے سے ہوا نکل جائے گی لہذا ان سب کی کوشش یہی ہوگی کہ کسی طرح بھی وہ سپریم کوٹ اپنا کام نہ کر سکے آہ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کوٹ کو انصاف سے روکنا بڑا ہی مشکل کام ہے یہ ہے اچھا ایک آخری بڑا امپورٹنٹ سوال اس کے بعد شاید ایک اور سوال ہے کہ عمران ریاض آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا صحافی دنیا اسے پسند کرتی ہے آپ بھی اس کو ضرور سنتے ہوں گے عمران ریاض کا اچ پچپن دن ہو گیا شاید اس کو ہوا ہوئے آپ کو اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ ایک بڑے آپ کو پتا ہے خبر بندے بھی ہیں آپ کا سورسز بھی ہیں آپ ان بھی ہیں چیزوں میں تو اس بارے میں کچھ آپ کی کوئی اطلاع تو کوئی ایسی خبر کوئی ایسی بات یا جو جہاں رکھا گیا ہے کچھ ایسی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز میرا خیال یہ ہے کہ میری ذاتی رائی یہ ہے کہ شاید عمران ریاض کا خاندان ان کے والد صاحب شاید توڑی بہت چیزیں قوم سے چھپا رہے ہیں آہ ان کو علم ہے ان کے آہ شاید ان کو بتایا گیا ہیں کہ وہ بخیر و آفیت ہیں آہ یہ میں گمان کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کرے ایسا ہو بلکل ایسا ہو ہماری تو دعا ہے اور اللہ کرے ایسا ہو لیکن ایک چیز یہاں پہ میں بہتا ہوں میں بیسیتی وکیل سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹرکی بتی کے پیچھے آہ ان کے خاندان کو اور عوام پاکستان کو لگایا گیا عدالتی کا روائی کے ذریعے آہم وقت چاہیے تھا دیکھیں چیف جسٹ صاحب لاور آئی جو تھے انہوں نے تاریخوں پہ تاریخیں دی میں اگر ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا تو شاید میں عدالت سے یہ التجا کرتا کہ یہ کسی دوسرے بنچ کو ٹرانسور ہو جہاں پہ آہ ہمیں یہ آہ نظر آئے کہ آہ جو یہ وردات ہوئی ہیں یا یہ بندہ جو اپوا ہوا ہیں آہ اس کی ریکاوری جو ہیں وہ کرائی جا سکتی ہے یہ چیز میری ذاتی رائے میں ہونی چاہیے تھی بلکم بلکم صحیح ہے اچھا آپ کو ویسے آپ وکیل بھی ہیں سوال ایسا مناسب نہیں ہے لیکن آپ کو عدالتوں پر اور آئین پر اور قانون پر جس طرح معاملات چلنے ان پر آپ کو یقین ہے ویسے دیکھیں عدالتیں اگر تھوڑا بہت انصاف سرور کر رہی ہے میں نے کہا تھوڑا بہت اگر انصاف کرتی جو ان کی بنیادی فریضہ ہیں تو ملک اس نہج آلات اس نہج پہ پہنچتے ہی نہ نہ یہ بربریت ہوتی نہ یہ اخواہ ہوتے نہ یہ لوگوں کے گروہ آہ کی پردہ پردہ پردے جو ہیں یا چادر اور چاردیواری کا جو تقدس ہیں وہ اتنا بریزنلی وائلیٹ نہ ہوتا ابتدا میں جب یہ واقعات سروع ہوئے ہم تو دیکھ رہے تھے ہمارا خیال نہیں تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ آہ ایسے حالات میں قوم کو تنہا چھوڑیں گی اور اس آہ تنہا چھوڑنے کے عمل نے ان کے حوصلوں کو تقویت دیا اور یہ مزید جو ہیں ڈٹائی کے ساتھ یہ واقعات کا تسلسل انہوں نے جاری رکھا میں یہاں پہ یہ بھی نہیں بھول سکتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ ان ہی عدالتوں کی وجہ سے آج تک عمران خان صاحب جو ہیں ازاد پر رہے ہیں بلکل صحیح بات تو لہذا تھوڑا بہت جو انصاف ہو رہا ہے ہم اسی پر بھی اکتفا کیے بیٹے ہیں بلکل بلکل آپ کی بات درست ہے واقعی جو کچھ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو اس وقت پتا نہیں بلکل نہیں بنانا ریپبلک بن چکے ہوتے اچھا آہ افضل بھائی آخر میں جو ہے اگر کوئی آپ اوور سیز پاکستانیوں کو میں نے آپ کو بتایا آپ کو بڑی دنیا پسند کرتی ہے بہت سے لوگوں نے مجھے میسیج بھیجا کہ یار شیر افضل مروت ایک دلیر آدمی ہے ایسے بہادر لوگوں کا انٹریو کر کے ہمیں آپ ان سے ملاقات کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں اس وقت پختون برادری میرے تو بہت سارے دوست ہیں لسٹیں بھری ہوئی ہیں پختون دوستوں تھے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں پاکستان کے پختونوں کو اور اوورال پنجاب کو خاص طور پہ دیتے آ رہے ہیں پوری قوم کو دیکھیں یہ قوم نے میں نے جس طرح پہلے ذکر کیا اور سیز پاکستانی جو ہیں وہ یقینا خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اور رول لفلا کے ساتھ کرے ہیں ان کو بھی ڈرانی کی کوشش کی گئی پاکستان ایک ٹھانک کرائمز ایک ٹوینٹی سکسٹین کو جواز بنا کے ایف آئی اے نے ایک اس پہ ایک پریس ہینڈ آوڈ بھی جاری کیا جندگی سب سے زیادہ اہم اور قیمتی ہے اتنا پیار کر لیں کہ اس پیار کی آڑ میں ہم اپنا مستقبل جو ہیں وہ تاریخ کر دیں اور پاکستان کا مستقبل تاریخ کر دیں پچھتر سال ہو گئے ہیں اس ملک کو پچاسی چھی آسی سے یہی زرداری اور یہی پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم اور نواز لیگ جو ہیں اس ملک پہ چائے ہوئے ہیں اور ان تیس سالوں میں پاکستان کی کوئی تقدیلی کوئی نہ بدل سکتے گا اس حال پہ پاکستان پہنچا دیا کہ تین ارب ڈالر جو پاکستان کے ہیں جو ہم اس ملک کو بنا سکتے ہیں اس کی لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں رول افلاح ہو جب تک اس ملک میں رول افلاح نہیں ہوگا قانون کی اکمرانی نہیں ہوگی قانون کی اکمرانی کیا چیز ہے شیفظر بھائی ماظر کے ساتھ وہ شاید ہمارا ٹرانسمیشن کا سلسلہ رکھ رہے آپ کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ مزید انٹرویو کرنا پڑے گا ہمیں اور اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کور رکھ رکھیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اپنا خاص خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کو بھی ہمیں بھی اللہ حافظ اللہ حافظ جی ناظرین آپ نے شیفظر بروت کا انٹرویو سنا دلیر آدمی بہادر آدمی اور وفادار آدمی ہی ہمیشہ سب کو پسند ہوتے ہیں ہمارے بھی دل کے قریب ہیں اور اس میں تھوڑی سی آپ کو پتا ہے آواز کا مسئلہ شاید وہ ان کے پتہ نہیں اب وائف ہے ان کے کیا مسئلہ ہے لیکن بارال اس کی معذرت میں کرتا ہوں امید ہے آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کریں گے اس پورے انٹرویو کو ضرور دیکھیں گے اور اپنے لوگوں میں اپنے دوستوں میں اس انٹرویو کے حصے کاٹ کے جو ابھی شیفظر مروت نے باتیں کی ہیں وہ ضرور بھیجیں یقین کرنا یہ باتیں آنکھیں کھولنے والی ہیں کیونکہ میں بھی یہی باتیں کرتا ہوں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی وی رکھ کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی